میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب ہے اور شوہر کو مہربان کرنے والا ہے یا اپنی کسی عزیز و قارب کو مہربان کرنے والا ہے تاکہ اگر آپ کے دل میں جو ہے اس کی محبت ہو اور اس کے دل میں آپ کی جگہ کم پڑ گئی ہو تو یہ وظیفہ بہت نایاب ہے آپ یہ وظیفہ لازمین کیجئے گا اگر آپ سے کوئی ناراض ہے یا آپ کا شوہر آپ سے ناراض ہے یا آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ سے ناراض ہے تو بس یہ آیات مبارکہ پڑ کر سورہ البکرہ کی یہ آیات ہے تو یہ پڑ کر آپ نے اس کو مطلب کے دم کر کے کسی میٹھی چیز پر آپ کھلا دو تو انشاءاللہ وہ مہربان اور دیوانہ وار ہو کر آپ کے پاس آ جائے گا اور مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں واضح رہے کہ ناجائز کام کے لئے اس کا استعمال ہرگز ہرگز نہ کریں ورنہ اس آیات مبارکہ کا بلکل بھی اثر نہیں ہوگا ومن الناز سے لے کر آپ شدید العذاب تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ہوگی ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ یہ آیات پڑھو تو اگر جو بھائی حضرات ہیں وہ اس آیات کو لکھ کر اپنی بازوں پر باندھو گے تو تب بھی وہ جس کے لئے بھی باندھو گے وہ بچین ہو جائے گا اور آپ کی طرف آنے کا سوچے گا اور ایک بات یاد رکھئے گا جب آپ آیات باندھو اس وقت اس کا ذہن میں رکھو جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو جس مطلوب کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو اس کا ذہن میں رکھو اسی طرح خواتین ہیں تو اگر وہ اپنی شوہر کے لئے یا اپنے کسی بہن بھائی کے لئے بننا چاہتی ہے تو اس کا ذہن میں رکھو تاکہ وہ جل سے جلد آپ کے پر حاضر ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہت نایاب اور بہت ناجواب نسخہ ہے یا پلازم کیجئے یا دلوں کو ملانے والا اور شوہر کو مہربان کرنے والا اور چاہتوں کو بلند والا اور ان کو ان چاہتوں سے ملانے والا وزیفہ یہ خوب کے لئے وزیفہ کیا جاتا ہے بہت بلند اور والا ہے آپ لازمین کیجئے گا اسی وزیفہ کے ساتھ اجازت چاہتی ہے وہ بنا پہت زیادہ کی حال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جیسے آپ کے لئے میں دعا کرتی ہوں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ